بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نحو کورس کا آج پچیسمہ اور آخری لیکچر ہے اس کے اندر ہم اسماع متمکنہ کا اعراب پڑھیں گے دیکھیں اسماع متمکنہ کا جو اعراب ہے وہ علم نحو کے اندر پہلے پڑھایا جاتا ہے مرفوعات منصوبات اور مجرورات وہ بعد میں پڑھایا جاتے ہیں حالانکہ پہلے مرفوعات منصوبات اور مجرورات پڑھانا چاہیے پھر اس کے بعد اسماع متمکنہ کا اعراب پڑھانا چاہیے کیونکہ اسماعی متمکینہ کے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حالت رفعی زمہ کے ساتھ حالت نسبی فتح کے ساتھ حالت جری کسرہ کے ساتھ اب تلوہ کو یہ کیسے پتا چلے گا حالت رفعی کا کیا مطلب ہے حالت نسبی کا کیا مطلب ہے حالت جری کا کیا مطلب ہے جب وہ مرفوعات پڑ جائیں گے تو ان کو تب پتا چلے گا کہ حالت رفعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم مرفوعات میں سے ہو یعنی مبتدہ ہو خبر ہو فائل ہو نائی فائل ہو حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہو لائن اف ایجنس کی خبر ہو فال ناکس کا اسم ہو ماولا کا اسم ہو تو اب ان کو سمجھ آئے گی کہ ہاں حالت رفیقہ یہ مطلب ہوتا ہے یہ چیزیں پڑھ ہی ہوں گی تو ان کو پتا چلے گا کہ حالت رفیقہ مطلب کیا ہوتا ہے اسی طرح حالت نسبی کا کیا مطلب ہوتا ہے جب وہ منصوبات پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ حالت نسبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم منصوبات میں سے ہو مفولے بھی ہو مفولے لہو ہو مفولے فی ہو مفولے معاہو مفولے مطلق ہو حال ہو تمید مستثنہ ہو فال ناکس کا یہ خبر ہو لائن اف ایجنس کا اسم ہو ایماولا کی خبر ہو اور رفع مشبہ بالفعل کا اسم ہو تو یہ چیزیں جب ان کے ذہن میں ہوں گی تب ان کو پتا چلے گا ہاں حالت نسبی کا یہ مطلب ہوتا ہے اسی طرح حالت جری کا مطلب کیا ہوتا ہے جب وہ مجرورات پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ حالت جری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم مجرورات میں سے ہو یعنی اس سے پہلے حرف جر ہو یا وہ مضافلہ ہو تو جو اسم حرف جر کے بعد ہو اس کی حالت جری ہوتی ہے یا جو مضافلہ ہو اس کی حالت بھی جری ہوتی ہے امید ہے حالت رفع کا مطلب بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا حالت نسبی کا مطلب بھی پتا چل گیا ہوگا دیکھیں اسماء المتمکنہ وہ سولہ ہیں سولہ کو یاد کرنا ان کا عراب یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بھئی کس طرح ہم نے اس کو ذہن میں بٹھانا ہے ایک تو بڑا میں نے آسان کر دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس میں جو مثالیں وہ سیم نہیں لکھی کیونکہ کتابوں کے اندر سیم مثالیں ہوتی ہیں جا رائے تو مرر تو بس یہ مثال ہوتی ہے طلبہ کو جو ہے نا اس سے اتنی سمجھ نہیں آتے جب میں نے مختلف مثالیں لکھی ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا یہاں حالت رفی کا یہاں کیسے پتا چل رہا ہے حالت نسبی کا کیسے پتا چل رہا ہے حالت جری کا کیسے پتا چل رہا ہے تو یہ آپ کے لئے تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کے لئے سمجھنا اس کو مشکل ہو لیکن تھوڑی سی مشکل چیز کو سمجھیں گے کیونکہ یہی چیزیں تو کتاب کے اندر آنی ہے جب ادھر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر کتاب کے اندر سمجھنا بھی آپ کے لئے آسان ہو جائے گا جبکہ جا اور رائی تو اور مرر تو اس سے سمجھنے سے آپ کو کتاب کے اندر سمجھنے میں دشواری ہر بندے کو آسانی نہیں ہوتی کئیوں کو دشواری بھی پیش آتی ہے اب اسماعی مت مکینہ کا اعراب ہم نے ذہن میں کیسے بٹھانا ہے دیکھیں اس میں سولہ ہے نا سولہ میں جو نو اسماع ہیں نا تو ان نو اسماع میں سے نو اسماع ایسے ہیں جن میں تین 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 کا اعراب جو ہے نا وہ ایک جیسا آتا ہے یعنی نو کو آپ اگر تین میں ڈیوائیڈ کریں تو تین 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 بنتے ہیں تو اس طرح آپ ذہن میں رکھیں پہلے تین وہ ہیں جن کا اعراب ایک جیسا ہے پھر میں نے تین لکھ دیا ان کا اعراب بھی ایک جیسا ہے پھر میں نے تین لکھ دیا ان کا اعراب بھی ایک جیسا ہے تو اس طرح کیا ہوگا نو تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے چلیں ہم چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ پہلے تین کون کون سے ہیں تعریفیں میں نہیں بتاؤں گا وہ آپ اس کے لئے الگ سے ویڈیو موجود ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا دیکھ لیا ہوگا آپ نے پہلے جو تین ہیں مفرد منصرف صحیح جاری مجرہ صحیح اور جمع مکسر منصرف ان تینوں کا عراب ایک جیسا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا عراب ہے کیا بھئی جب یہ تینوں مرفوعات میں سے ہوں تو ان کے آخر میں زمع آئے گا اور اگر منصوبات میں سے ہوں تو آخر میں فتح آئے گا اور اگر مجرورات میں سے ہوں تو آخر میں کسرہ آئے گا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا لیکن چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو پہچان ہوتی ہے یعنی سب سے پہلے دیکھیں جو میں نے جملے لکھے ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے تو آپ نے مفرد منصرف صحیح دیکھنا ہے کہ مفرد منصرف صحیح کون سا لفظ ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ مرفوع بن رہا ہے منصوب بن رہا ہے یا مجرور بن رہا ہے پھر اس کے مطابق آپ نے اس کو عراب دینا ہے بہت سمپل ہے کتنی چیزیں ہیں پہلے آپ نے اسمائم و تمکینہ میں سے پہچاننا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کی حالت دیکھنی ہے حالت رفی نصب جری پھر اس کے بعد آپ نے اس کو عراب دینا ہوتا ہے دیکھیں یہ ایک مثال تو اس کے اندر مفرد منصرف صحیح کون سا لفظ ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے کیسے ہمیں پتا چلا کہ بھئی ایک تو یہ واحد بھی ہے اور اس کے آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں دو سباب میں سے منصرف کے دو سبب میں سے کوئی ایک سبب بھی نہیں ہے اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے تو اب یہ تو ہمیں پتا چل گیا مفرد منصرف صحیح ہے اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا یہ اس کی حالت کون سی ہے یہ مرفوعات میں سے ہے یا منصبات میں سے مجرورات میں ہم پیچھے دیکھتے ہیں پیچھے ہے انہ حرف مشبہ بالفعل تو انہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد آگے الدنیا یہ اس کا اسم ہے اور ملعونتن اس کی خبر ہے تو عرف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے مرفوع تو یہ مرفوع ہے تو اس کی حالت کون سی ہے حالت رفعی ہوئی اب حالت رفعی کا ہمیں پتا چل گیا تو اب ہم نے اس کو اعراب کون سا دیکھنا ہے دینا ہے اعراب ہم نے اس کو زمہ دینا ہے تو ملعونتن ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب نیچے دیکھیں لا تتخذو دیعاتا تو اس میں بھی مفرد منصرف سے کون سا لفظ ہے اب دیعاتا یہ مفرد منصرف صحیح ہے اس میں بھی وہی چیزیں ہیں اور حالت کون سی ہے دیں گے لا تتخذو یہ فعل ہے اور یہ اس کا مفهول بھی ہے تو مفهول بھی ہی کہ حالت کون سی ہوتی حالت نصبی تو اس کی حالت نصبی ہے تو حالت نصبی میں ہم نے فتح دینا ہے تو اس کو ہم نے دیعاتا پڑھنا ہے اسی طرح آگے ہے بھی آخرت ہی تو آخرت جو ہے نا یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس سے پہلے بار فجر ہے تو حالت جری ہو گئی تو اس کو ہم نے زیر دینی ہوتی ہے کسرہ دینا ہے بھی آخراتی ہی پڑھنا ہے اس میں آپ کو یہ پتہ چل گیا جاری مجرہ صحیح کونسا ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو حرف علت سے پہلے والا حرف ساکن ہو آپ دیکھتے ہیں اس میں دھونڈتے ہیں تو دیکھیں اس میں ما را یو کا را یو یہ حرف یہ اسم جاری مجرہ صحیح ہے کیونکہ اس کے آخر میں یا ہے حرف علت ہے اور حرف علت سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا جاری مجرہ صحیح ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حالت اس کی کونسی ہے تو بھئی دیکھیں ماں کے بعد آ رہا ہے نا را یو کا تو ماں سوالیہ کے بعد جو اسم آ جاتا ہے نا وہ مبتدہ ہوتا ہے تو اس کی حالت رفی ہے ہے مبتدہ کی حالت رفی ہوتی ہے تو یہ اس کی حالت رفعی ہے اب نیچے آپ دیکھیں اس میں ہم دیکھتے ہیں فا اقبل بی وجہ نحوہ نحوہ جو ہے وہ جاری مجرہ صحیح ہے کیسے آخر میں حرف علت ہے حرف علت سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے اس سے پتہ چلا جاری مجرہ صحیح ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ اس کی حالت کونسی ہے تو نحوہ کا معنی ہوتا ہے طرف طرف ایک جگہ ہے جہت ہے جگہ ہے جگہ کے لئے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے نا تو جو جگہ کے لفظ استعمال ہوتا ہے مفہول فی ہے تو جو مفہول فی ہوتا ہے اس کی حالت نصبی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے زفتہ دینا ہے اسی طرح آگے دیکھ لیں من الحد جی حد جو ہے یہ حد جی جو لفظ ہے نا یہ جاری مجرائے صحیح ہے کیسے ہمیں پتا چلا آخر میں عرف علت ہے عرف علت سے پہلے ساکن ہے اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ جاری مجرائے صحیح ہے اور پیچھے عرف جر ہے تو ہم نے اس کو حالت جری ہو گئی اور اس کو ہم نے کسرہ دینا ہے آگے جمع مکسر منصرف دیکھیں جمع مکسر منصرف کون سا ہے اسحابہو اسحاب جو ہے وہ جمع ہے جمع قلت کے وزن پر ہے اقوال افعال کے وزن پر ہے اس سے ہمیں پتہ چلا جمع قلت ہے جمع ہے اور اس میں دو سبب بھی نہیں پائے جا رہے دو سبب دو سبب جا دو کے قائم مقام کوئی سبب نہیں پائے جا رہے مونسر بھی ہو گئی تو اب حالت کونسی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا دیکھیں قول کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ یا تو مقتدہ بنتا ہے یا پھر فائل بنتا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو دو نکتے دو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں نا دو ڈاٹ سے پہلے اگر اسم ہوتا ہے قول کے بعد دو ڈاٹ سے پہلے ہوگا نا وہ فائل بنے گا اور اگر دو ڈاٹ کے بعد جو اسم ہوگا نا قول کے بعد دو ڈاٹ ہوں گے اس کے بعد جو اسم ہوگا مقتدہ بنے گا تو دیکھیں یہ فائل بن رہا ہے فائل کی حالت رفی ہوتی ہے تو اس کا ہم نے مرفو پڑنا ہے اب اسی طرح آپ دیکھیں دوسری جو مثال ہے اس کے اندر مرارن جو ہے نا یہ فعال ان کے وضن پر ہے جمع کے عوضان آپ کو آنے چاہیے تو یہ جمع مکسر ہے اور دو سبب بھی نہیں پائے جا رہا ہے تو منصر بھی ہے اب یہ بن کے رہا ہے بھئی صانع ذالک مرارن مرارن کا معنی ہوتا ہے کئی مرتبہ مرتبہ وقت کے لیے آتا ہے تو یہ اس مفعول فی ہے تو مفعول فی کی حالت کونسی ہوگی حالت نصبی ہوگی تو اس کو ہم نے نصب پڑنا ہے اسی طرح صحابی کے پیچھ عرف جر ہے تو ہم نے اس کو مجرور پڑنا ہے اس کا آپ کو پتا چل گیا ہوگا یہ تین ایسے ہیں جن کا عراب ایک جیسے ہوتا ہے اس کی حالت کا میں کیسے پتا چلے گا جب ہی ہم نے جان لیا آگے تین ہیں جن کا عراب ایک جیسا ہوتا ہے وہ کون کون سے تین ہے تصنیہ ہے قلا وقلتا ہے اسنانی واسنانی ہے تصنیہ کے بارے میں آپ پڑ چکے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تصنیہ لفظ کون سا ہے تو بھئی دیکھیں لا تذلو قدماء قدماء جو ہے وہ تصنیہ ہے تصنیہ کے آخر میں تو نون ہوتا ہے ادھر تو نون ہے نہیں تو بھئی وہ جو تصنیہ جب مضاف ہوتا ہے تو وہ نون ہٹا دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ نون ہٹ گیا تو قدماء اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حالت کون سی ہے تو بھئی لا تذلو فعل ہے اور قدماء اس کا فائل ہے تو فائل ہو گیا فائل کی حالت رفی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو علف کے ساتھ پڑھنا ہے جہاں تصنیہ حالت رفی میں ہو یعنی فائل بن رہا ہو مبتدہ خبر وغیرہ بن رہا ہو تو وہاں پر علف آتا ہے اور جہاں پر حالت نصبی جری ہو تو وہاں پر یا آتی ہے اب دیکھیں دینہ آ رہی نہیں ہے تو بڑی آسانی سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا تارہ کا فعل ہے تارہ کا فعل کے بعد دینہ آ رہی نہیں یہ آ رہا ہے تصنیہ آ رہا ہے تو یہ مفہولے بھی ہی ہے اس لئے یا آ رہی ہے اسی طرح نصف ساقینی تصنیہ ہے اور اس کے پیچھے وہ نصف مضاف ہے اور ساقینی مضافلہ ہے اس سے پتہ جلا حالت جری ہے تو اس وجہ سے یا آ گئی ہے تو تصنیہ دیں تصنیہ کے بارے میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر تصنیہ علف کے ساتھ ہوگا تو پکی بات ہے کہ وہ مرفوعات میں صحیح ہوگا یا فائل ہوگا نائی فیل ہوگا مبتدہ خبر ہوگا عروف مشبہ بالفعل کی خبر لائن ایفیجنس کی خبر یا ماولا کا اسم ہوگا فال ناکسہ کا اسم ہوگا پکی بات ہے مرفوعات میں سے ہوگا اور اگر تصنیہ کے آخر میں یا ہوگی نا یا نون ہوگی تو پھر دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ پیچھے حرف جر ہے یا مضاف ہے یا نہیں اگر پیچھے حرف جر یا مضاف ہے تو پھر تو وہ مجرورات میں سے ہوگا نہیں تو منصوبات میں سے ہوگا کتنا ایزی میں نے آپ کو بتا دیا کلاہ کلتہ کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے اسنان اسنہ تانی کے بارے میں بھی سیم ایسا ہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو پہچان بتا دی حالت رفیق کا کیسے پتا چلے گا حالت نسبی کا کیسے پتا چلے گا حالت جری کا کیسے پتا چلے گا اب نیچے آپ یہ آگے ڈھونڈ لی گئے میں اگر یہ اس کو بیان کرنا شروع کر دوں گا تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی اب مزید تین ایسے ہیں اسم جن کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے جمع ذکر سالم ہے علوہ ہے عشرونتا تسعونہ ہے چلے جمع ذکر سالم پہلے تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جمع ذکر سالم ہے کونسا قال بنو بنو جو ہے نا بنو آدمہ اس میں جو بنو ہے یہ جمع ذکر سالم ہے جمع ذکر سالم کے آخر میں واو نون یا نون ہے ادھر نون تو ہے نہیں اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی نون جو ہے جو یہ مضاف ہوتا ہے نا تو نون گر جاتا ہے تو اس کا نون گر گیا تو اس لئے بنو آیا ہوا ہے تو یہ جمع ذکر سالم ہے جب بنونا ہے نا تو نون گر گیا تو بنو بن گیا تو جمع ذکر سالم کے آخر میں واو اور نون آتا ہے تو دیکھیں جمع ذکر سالم کے بارے میں میں آپ کو سمپل بتا دوں آسان وہی اوپر والی پہچان میں نے آپ کو بتانی ہے وہی آسان وہ اگر آپ کو ہو گئی پہچان تو یہ بھی آپ کو پہچان ہو جائے گی دیکھیں جمع زکر سالم ہے علو ہے عشرون تا تسرونہ ہیں یہ تینوں ہیں نا ان کے آخر میں واؤ نون ہو تو پکی بات ہے مرفوعات میں سے ہے مبتدہ ہوگا خبر ہوگا فائل ہوگا نائے فائل ہوگا اب یہ آپ نے پہچاننا ہے بڑا آسان پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے مزید تصریح عبارت کورس سے آپ کو یہ بھی پہچان ہو جائے گی اور اگر جمع زکر سالم کے آخر میں یا علو کے آخر میں یا عشرون کا تا تسرون کے آخر میں یا نون ہون حالت جری ہوگی یعنی مجرورات میں سے ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو منصوبات میں سے ہوگا پھر آپ نے منصوبات میں سے دیکھنا ہے مفعول بھی ہے فائل کے بعد آ رہا ہے تو مفعول بھی ہے یا مفعول بھی ہی بنے گا زیادہ تر ہی مفعول بھی ہی بنتا ہے تو یہ جمع زکر سالم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا دوسری مثال ہے انکن تو مؤمنین جیسے مؤمنین ہیں دیکھیں مؤمنین آخر میں یا نون ہے نا تو یا نون آخر میں ہے تو جمع زکر سالم ہوگیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ با حرف جر تو نہیں ہے با حرف جر بھی ہے کوئی حرف جر بھی نہیں ہے پیچھے مضاف بھی نہیں ہے کن تم پیچھے ہے کن تم فعل ہے فعل مضاف نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصوبات میں سے ہے تو مؤمنین منصوبات میں سے کیا ہے تو بیچے دیکھیں کن تم فعل ناکس آ رہا ہے نا تو فعل ناکس کی خبر منصوب ہوتی ہے فعل ناکس کی خبر ہے تاجرین کے پیچھے من حرف جر ہے حالت جری ہے اسی طرح دیکھیں لا یعطل علو علو آ رہا ہے نا واو کے ساتھ اس کا مطلب ہے یہ مرفوعات میں سے ہے اب دی پیچھے کیا آ رہا ہے لا فعل ہے تو فعل کفائل ہو گیا بہت ہی آسان ہے اور اسی طرح آگے یا علی علی آ رہا ہے نا تو ہم نے دیکھنا ہے کہ علی کے پیچھے حرف جر تو ہے نہیں ہے نہیں ہے بھئی حرف جر نہیں ہے یا مضاب تو نہیں ہے پیچھے مضاب بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے منصوبات میں سے ہے منصوبات میں سے ہے کیا بھئی یا کے بعد یا کے بعد مفولے بھی ہوتا ہے تو مفولے بھی ہی ہے بہت ہی آسان اسی طرح سلاسون آپ دیکھیں واو نون کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرفوعات میں سے ہے اب اتت پیچھے فعل آ رہا ہے تو یہ اس کا فائل بن گیا اسی طرح سبعینہ ہے جانون کے ساتھ آ رہا ہے سبعینہ تو یہ بھی بیس سے لے کر سب ہی نے کہتے ستر کو تو بیس سے لے کر نوے تا گنتی کے جو لفظ ہے تو اس کا حراب میں نے آپ کو بتایا تو جان ان کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب دیکھنا ہم نے یہ کہ پیچھ عرفہ جر تو نہیں ہے پیچھ عرفہ جر بھی نہیں ہے مضاب بھی نہیں ہے پیچھے فعل ہے فعل مضاب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبات میں سے اب کیا ہے منصوبات میں سے رائے تو فعل فائل ہے فعل فائل کے بعد آگے اس کو مفہول کی ضرورت ہوگی تو یہ مفہولے بھی ہی ہے اس کے آگے بھی اربعینہ اربعینہ ہے اس کے پیچھے بار فجر ہے پکی بات حالت ہے جری ہو گئی تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا تو دیکھیں نو قسموں کا اعراب تو آپ کو پتہ چل گیا میں نے پہچان بھی بتا دی بہت ہی آسان ہے زیادہ تر جو لفظ ہوتے ہیں وہ مفرد منصرف صحیح ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں مفرد منصرف صحیح چلیں اور آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک جو جمع مذکر سالم جب متقلم کے ساتھ ہو تو اس کا اعراب تبدیلی ہی نہیں ہوگا اس کو ہر جگہ مسلمیہ 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 ہی پڑھنا ہے جب تبدیلی نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا اعراب حال اطرفی میں یہ ہوگا حالت نصبی میں یہ ہوگا وہ اتنا بتا کے طلبہ کو ٹینشن دینے والی بات ہے بس بھئی وہ مسلمیہ جو ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جب یہا لگتی ہے وہ اصل میں یہ تھا پھر میں نے یہ پہلے بتا دی ہے یہ ساری چیزیں تو مسلمیہ جو ہے وہ اس کی تینوں حالتوں میں ایک ہی اعراب پڑھا جاتا ہے تین اسم ایسے ہیں جن کا تینوں حالتوں میں ایک ہی اعراب پڑھا جاتا ہے اس میں تبدیلی آتی ہی نہیں وہ آپ تین اسم پہلے اور سمجھ لیں ایک تو میں نے بتا دیا یہی والا جمزکر سالم جب یائے متقلم کے ساتھ تو دوسرا اسم مقصور جس کے آخر میں لئے مقصورہ ہو اس کا اعرابی تبدیل نہیں ہوتا تینوں حالتوں میں اعراب ایک جیسے ہی رہے گا اسی طرح یائے متقلم کی طرف جو اسم مضاف ہوگا جیسے کتاب ہے اس کے ساتھ یائے متقلم لگ جائے گا تو کتابی بن جائے گا قلم کے ساتھ یا لگ گیا قلم ہی بن گیا تو جس کے ساتھ یا لگ جائے گا اس کا اعرابی تبدیل نہیں ہوتا آپ نے اس کو حالت عرفی ہو مرفوات میں سے ہو منصوبات میں سے ہو مجورات میں سے ہو تو آپ نے اس کو اسیم ہی پڑھنا ہے تو بھئی تین یہ بھی ہو گئے جب مذکر سالم جب اس کے ساتھ جائے متقلم ہو اسی طرح اسم مقصور اور جو اسم جس کے ساتھ جائے متقلم ہو تو یہ بھی تین اسم آپ کو پتا چل گئے پہلے نو کا بتا دیئے اب تین مزید بارہ تو اسم آپ کو پتا چل گئے اب رہ گئے چار تو دیکھیں جی چار اسم گون گون سے ہیں اسم منقوس ہے یہ آپ دیکھ لیجئے تو سب سے پہلے اسم منقوس آپ ڈھونڈیئے اسم منقوس کو ڈھونڈنا تھوڑا تھا مشکل ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آخر میں حرف یا ہو اور یا سے پہلے کسرا ہو تو وہ اسم منقوس ہوتا ہے لیکن ایک بات یہاں پر پیچیدہ اس لی وجہ سے ہے کہ آخر میں جو یا ہے وہ ہر جگہ ہوتی نہیں ہے وہی آخر میں ہر جگہ یا نہیں ہوتی وہ ہٹا بھی دی جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ اسم اسم منقوس ہی رہے گا میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے ینادی منادن ہے دیکھیں منادن کے آخر میں کیا آ رہا ہے دو زیر آ رہے ہیں منادن یہاں اس کے آخر میں یا تھی لیکن اس کو گرا دیا تو اس وجہ سے یہ منادن پڑھیں گے تو یہ اسم منقوس ہی ہے تو اسی طرح آگے واعین دیکھیں واعین میں آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے بھی ہرف مقصور ہے تو یہ بھی اسم منقوس ہے وا دن بھی ایسے ہے اچھا اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا یا تھی پھر اس کو گرا دیا دیکھیں اس کا پتہ چلے گا آپ اس لفظ کو جو ہے نا وہ علمانی ویب سائٹ کے اندر لے کر جائیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پھر ایسا ہوگا کہ آپ کسی جگہ یہ لفظ دیکھیں جب یہ علی فیلام کے ساتھ آتا ہے نا تو پھر یا آتی ہے اور جب علی فیلام کے ساتھ نہیں آتا تو یا نہیں آتی ہٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں یاد تھی جو علی فیلام آنے کی صورت میں آگئی اور علی فیلام ہٹنے کی صورت میں ہٹ گئی تو آخر میں یاد تھی تو منادن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے جب علی فیلام ہوتا ہے تو المنادی پڑتے ہیں اور جب علی فیلام ہٹ جاتا ہے منادن پڑتے ہیں تو اس کا اعراب اس میں منقوس کا اعراب آپ کو پتہ ہی ہے اس میں منقوس کا اعراب جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا دو حالتوں میں چینج نہیں ہوتا حالت رفی میں اور حالت جری میں باقی حالت نسبی میں دو زبر پڑے جاتے ہیں ایک زبر یا دو زبر یعنی فتح پڑا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا اب آگے ہیں اسماع ستہ مکبرہ اسماع ستہ مکبرہ چھے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جب اسماع ستہ مکبرہ کے آخر میں واو ہوگی تو اس کا مطلب ہے مرفوعات میں سے ہے اگر آخر میں علف ہوگا تو اس کا مطلب ہے منصوبات میں سے اب آخر میں یا ہوگا تو اس کا مطلب ہے مجرورات میں سے ہے بہت سمپل پہچان میں نے آپ کو بتا دی اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہاں پر اگر مرفوعات میں سے ہے تو کونسا مرفوع ہے دیکھتے ہیں جیسے ہوا خفیف الحازی زو آگے نا اسماع ستہ مکبرہ میں سے ہے تو یہ زو واو کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے مرفوعات میں سے ہے اب ہے کیا مبتدائے خبر ہے فائل نائف پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں ہوا پیچھے آرہا ہے نا ہوا مبتدائے ہوتا ہے تو یہ اس کی خبر ہے پہلی وہ خفیف الحادی ہے حاضی یہ پہلی صفت ہے اور زو حضنی ہے دوسری صفت ہو گئے چلے دوسری مثال میں ہم دیکھتے ہیں یا ابا محمد ابا آگیا نا علف کے ساتھ آگیا اس کا مطلب ہے یہ منصوبات میں سے اب کونسا منصوب ہے جی یہاں کے بعد آگیا نا تو یہاں کے بعد جو اسم ہوتا ہے مفولے بھی ہوتا ہے تو مفولے بھی ہی ہے اسی طرح ابھی آگیا نا تیسری مثال میں تو پیچھے انعرف جر ہے تو یہ مجرورات میں سے پیچھے آپ دیکھیں گے انعرف جر ہے تو اس کی وجہ سے حالت جری ہے یہ تو اسماعی ستہ مکبرہ ہو گئے اب جمع محمد سالم اس کا ہم نے اعراب جمع محمد سالم کیا ہوتا ہے بھی وہ آپ کو آخر میں علف تا ہوتی ہے اس کا آپ کو تو اب جو ہے نا اس کے بارے میں پہچاننا درہ جو ہے نا وہ مشکل ہے یہ آپ کو پیسے پہلے دیکھنا ہوگا مرفوعات میں سے ہے منصوبات میں سے ہے مجرورات میں سے ہے تو دیکھیں یہ سب کے سواب آپ کو نظر آرہا ہے یہ مرفوعات میں سے ہی حالت رفی ہیں جب فصالحات فا کے بعد معرفہ اسم وہ مبتدہ بنتا ہے تو یہ مبتدہ ہے تو مبتدہ کے حالت رفی ہوتی ہے آپ نے پیش پڑنا ہے اسی طرح مبتدہ کے بعد خبر ہو گئی تو یہ حالت رفی ہو گئی تو آپ نے اس پر رفع پڑنا ہے من الموبقات موبقات جو ہے نا پیچھے عرف جر آرہا ہے تو حالت جری ہو گئی یعنی المحلقات محلقات جو ہے نا اس سے پیچھے یعنی فیل آرہا ہے تو یہ مفعول بھی بن گیا اور اسی طرح سلاحات مرہتین مرہتین کے پیچھے سلاحات ہے مضاف ہوتا ہے وہ تو یہ مضافلہ بن گیا اس طرح ہمیں حالت رفی نسوی جری کا پتہ چل گیا آگے غیر منصف کا آپ نے پتا ہے آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے میں نے ڈیٹیل سے بیان کر دیا زیادہ تر اس میں تفضیل بھی استعمال ہوتا ہے وہ بھی ذہن میں رکھئے گا اب ہم پہچانتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے پہچاننا ہے کہ اس غیر منصف ہے کون تو امرو جو ہے نا یہ غیر منصف ہے کیوں اس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل غیر منصف ہی ہوتا ہے اب یہ تو پتا چل گیا یہ غیر منصف ہے اب ہم نے حالت رفی نسوی جری اس کا کیسے پتا چلے گا تو دیں گے قلوب ہم پیچھے مبتدا ہے تو یہ اس کی خبر ہے تو اس میں تفضیل کے بارے میں میں نے ساری پہچان جو ہے نا وہ بتائی ہوئے تصریب عبارت کورس کے اندر تو جب وہ آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا اس کا ہمیں کیسے پڑھنا ہے تو آگے ہے اب دوسری مثال ہے دوسری مثال میں ہمیں پتا کرنا ہے کہ بھئی کون سا غیر لفظ غیر منصف ہے تو دیکھیں بطحاء یہ بھی غیر منصف ہے مکہ تا یہ بھی غیر منصف ہے اب یہ کیسے پتا چلا بطحاء آخر میں علی ممدودہ ہے اس سے پتا چلا جو دو کے کائے مقام ہیں مکہ تا نام بھی ہے آخر میں گولتا بھی ہے تو یہ بھی غیر منصف ہو گیا یہ تو ہمیں پتا چل گیا غیر منصف ہے اب جو ہے نا وہ ہمیں پتا کرنا ہے کہ یہ حالت رفی ہے نسبی ہے جری ہے تو بھئی دیکھیں پیچھے یج علا فیل ہے تو یہ اس کا مفعول بھی ہی ہے بطحاء بھی مفعول بھی ہی ہے مکہ تا بھی مفعول بھی ہی ہے تو دونوں مفعول بھی ہی ہیں تو اس سے پتا چل گیا حالت نسبی ہو گئی اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے اقلی تیمی سال کے اندر بحضہ افیر یہاں دنیا یہ بھی غیر منصف ہے حضہ افیر یہ بھی غیر منصف ہے دنیا کے آخر میں علی مقصورہ ہے تو اس کا عراب تو چینج نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے آگے بحضہ افیر یہ جمعہ اقصہ ہے جمعہ اقصر غیر منصف ہوتی ہے تو یہ جمعہ اقصہ ہے اب جو جمعہ غیر منصف کا آپ کو پتا چل گیا اب حالت دیکھنی ہے حالت کیا ہے تو حالت بھی پیچھے بار فجر ہے تو یہ حالت جری ہو گئی اب حالت جری میں آتا کیا ہے زبر لیکن یہاں پر بھی ہضہ افیری زیر آ رہا ہے زیر آ رہی ہے تو ایسا کیوں ہے تو بھئی یہ مضاف ہے اس وجہ سے زیر آ رہی ہے تو اگر مضاف نہ ہوتا اس کے ساتھ ضمیر وغیرہ نہ لگی ہوتی تو پھر یہ ہضہ افیری نہیں پڑھتے ہضہ افیرہ پڑھتے امید ہے یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو یہ اسماء متمکنہ کی یہ سولہ قسمیں ہیں آج ہم نے ان سب کا اعراب بتا دیا ہے بڑی آسان کر کے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے مزید یہ مشکیں بھی دے دی ہیں مشکوں میں آپ غور کریں گے اور کلاس میں آپ اس پر اجرا کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ مزید پختہ ہو جائے گی یہ ساری مشکیں تو آج سے آپ کا جو علم نحف کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد پھر آپ نے تصریح عبارت کورس لازمی کرنا ہے اور اگر اس میں ہو سکتا ہے کبھی آپ نے ناغے کیے ہوں اور کبھی چھٹیاں ہو گئی ہوں یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا اجرا میں کوئی کمی رہ گئی ہو کتائی رہ گئی ہو تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ دوبارہ پھر کریں اس کورس کو تاکہ اچھی طرح یہ مضبوط ہو جائے پختہ ہو جائے بلکہ آگے تصریح عبارت کورس کر لیں ایک دفعہ اور پورا کورس کرنے کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ پھر سے آپ بھی بارے یہ کورس کریں دو دفعہ کورس کریں کیونکہ ہم نحف جو ہے وہ ایک سال نہیں پڑھائے جاتی ہے بھئی تین سال چال سال تک نحف پڑھائے جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دو مہینے کے اندر ہی سرف نا مضبوط کر لی ہے لیکن بہت بہتری آ جاتی ہے اور آپ کے پاس کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا کہ جو اجرا کروا ہے تو یہ آپ کو پلٹ فارم ہے یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ گبرائیں نہیں دوسری دفعہ پھر اگر آپ کر لیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس سے مزید آپ کی ہی بہتری ہوگی ہم نے سرف پڑھی ہے ناو پڑھی ہے تین سال چار سال تین سال سرف پڑھی ہے اور چار سال پانچ سال تک ہم نے نہ ہو پڑھی ہے چار سال تک جامی تک ہم نے نہ ہو پڑھی ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے تو اگر آپ ایک مزید ایک دفعہ کورس کر لیں گے تو آپ کی ہی فائدہ ہوگا لیکن میرا مشورہ ہے پہلے آپ تصویر بارت کورس کریں پھر اس کے بعد یہ بھی کر لیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے منافع حاصل کرنے کی توفیق ادا کریں